بھارت کے تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جیسے آپ نے یہاں پر ڈسکشن کی ہے کہ سکولز میں یہ سب ہوتا ہے اگر وہاں کے سکولز کا محول دیکھا جائے تو کیسے میں بھارت گئی بھی ہوں ہوں تین چار دفعہ گئی ہوں ہوں بھارت ہو کر آئی ہوں ہوں نے ان کے سکولز کو وزٹ کیا تھا ہم نے ان کے سکولز کو وزٹ کیا تو ہم نے ان کے پڑھائیاں دیکھ کر ہم حیران ہوئے کہ یہ آپ کے چھوٹے وہ دیکھا نہیں آپ نے ان کی انگلیش دیکھی یا لینگویج کا بھی بھارت کی کس طرح پر پر بچے بولتے ہیں بچوں کو تین سال کا بچہ گھر سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ہاں باکر یہ اور گاؤں کے سہر کے نہیں ہاں گاؤں میں سکول اور کھچڑی وغیرہ جو بچے کھاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کو دیتے ہیں اور گھر سے خود اٹھا کے لے کے جاتے ہیں خود اٹھا کے لے کے جاتے ہیں کہ پڑھو آکر ہاں کر پڑھو ہم انڈیا سے بہت کچھ سکتے ہیں جیسے ہم پوری کنٹری میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ہمارے سٹوڈنٹس وہ انڈیا بھی جا سکتے ہیں انڈیا کا ایڈوکیشن لیول آپ دیکھیں کتنا اچھائیون کے ہم بات کریں انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے کئی کیمپسیز انڈیا میں کھل رہے ہیں ایسے ہی ہے جی دیکھیں یہ آپ اس کے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ سب جانتے ہیں وہ ایکانومیکلی ٹیکنالوجیکلی ہم سب سے بہت آگے ہیں اور شروع سے بہت آگے ہیں ان کے پاس ایک مکمل سکرپٹ ہے جس سے وہ چلتے ہیں اور ان کے پاس اچھی بیورکریسی ہے جو اس کو ممکن بناتی ہے وہ فیرلیس ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے بلکل ٹھیک کہا ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ وہ اتنی بڑی عبادی سے کچھ چند لوگوں میں سے اوپر نکل کر آئے ہیں اور پاکستان نے کبھی ایسے فیرلیس منسٹرز نہیں دیکھے پوری دنیا انڈیا کو اس وقت فالو کر رہی ہے انڈیا رول موڈل بنا ہوا انڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ انڈیا کیا ہے ہم انڈیا سے بہت کچھ سکتے ہیں جیسے ہم پوری کنٹری میں جاتے ہیں پوری ورڈ میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ہمارے سٹوڈنٹس وہ انڈیا بھی جا سکتے ہیں انڈیا کا ایڈکیشن لیول آپ دیکھیں کتنا اچھائی ون کے ہم بات کریں انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے کئی کیمپسیز انڈیا میں کھل رہے ہیں ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور اس کے بعد انڈیا سے بہت شارپ منڈ کیسیم کے لوگ کے نامیں فورنڈ کنٹریز میں بھی اسی لیے جاتے ہیں وہ لوگ پریفر بھی کرتے ہیں جب آئی ٹی کی فیلڈ کے باہتی ہے تو آل اراؤنڈ دا ورڈ انڈیا کو لوگ پریفر کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں لوگ بہت گینے چونے ہوتے ہیں اور جو جاتے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے اور وہ چھوٹی مطلب ابھی اتنے رینکس میں نہیں ہوتے ہائی رینکس میں نہیں ہوتے پاکستانیز لیکن انڈیا بہت ہائی رینکس میں ہوتے ہیں تو اگر ہم لوگ بھی وہاں جا کے ان کے ساتھ پڑھ کے ہم لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی مطلب جزئے کوالی بات بھی نہیں ہے حرج بھی نہیں ہے تو اس لئے بہت زیادہ فائدے ہوں گے اگر ایک اچھا ڈیلیشنسیپ بیلٹ ہوتا ہے جہن دوستو آپ اسکپ کر کر سیڑا بیڈیو میں جا سکتے ہیں میں ایک دو منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی بیڈیو کا ٹاپک کیا ہے دراصل ایک پاکستانی جرنلسٹ ایک مہلا کے پاس جاتی ہے وہاں پر مطلب دو مہلا تھی ایک مہلا سے بات کرتی ہے اسکولوں کے بارے میں پاکستان کی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہے انڈیا کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں تو وہ لیڈی خود بتاتی ہے جو پاکستانی لیڈی ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ پاکستانی لیڈی خود کہتی ہے کہ انڈیا وہ گئی ہوئی ہے اور انڈیا کا ایجوکیشن سسٹم ہم سے کئی گناہ بہتر ہے یہ اس لیڈی نے مانا ہے اور دوسری لیڈی جو کھڑی تھی وہ اس نے آ کر کہا کہ وہ گھر سے بچوں کو لے جاتے ہیں یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں ان کے کا بیوستہ ہوتی ہیں بہن ہوتی ہیں ان کے پاس کار جی بغیرہ جو بھی وہ رکھتے ہیں بسس کچھ بڑے بڑے اسکول بسس رکھتے ہیں جو بھی جاتی ہیں بچوں کو اپنے گھر سے ڈراب کرتی ہیں اور اسکول لے آتی ہیں اور باپس سے گھر ڈراب کر آتی ہیں جس سے پیرنٹس کا سمیوی بچتا ہے اور تھوڑا ایکسٹر چارٹ جرور کرتے ہیں وہ پرائیویٹ اسکول بارے لیکن سکچا کے معاملے میں دیکھیں تو پرائیویٹ اسکول ہو یا پھر سرکاری ہو سرکاری میں حالانکہ اتنی بسیش نہیں ہے لیکن صدار ہو رہا ہے لیکن پرائیویٹ اسکول میں سکچا کے معاملے میں تو کافی ایڈوانس ہیں آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے سے چھوٹے بچے ٹھیک طرح سے ہندی نہ بول پائیں پاکستان کے وہ اس طرح کے ہمارے ہاں بچے انگلیس بول لیتے ہیں ہندی تو ٹھیک ہے ہماری ماتر باسا ہے تو ہندی ہو یا پھر جو اس کی ستانی باسا ہے وہ تو ایکسٹ ہو ہی جاتا ہے آس پاس سن کر لیکن انگلیس جو کی اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے اور سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے اب آپ اپنے بچوں کو سکھاؤ گے گجوہ ہند کرنا ہے جہاد کرنا ہے بغیرہ بغیرہ تمہیں پاس ججبہ یہ چیزیں سکھاؤ گے تو پھر انگلیس ہو سائنس ہو ان چیزوں میں سوابے کے بچے کا دماغ کام نہیں کرے گا تو چلیے سنتے ہیں آگے اس لیڈی نے کیا کہا تعلیمی نظام اچھا ہے نہیں یہ بات ہے نا جتنا مرضی ایزور لگا لے ہم سکولز میں بچوں کو بھیجتے ہیں اتنی ہیوی فیس بھیجتے ہیں ان کا ہی وہ میارے تعلیم نہیں ہے یہ بات آپ نے کریکٹ کیا ہے یہ بات تو میں کہوں گی کیونکہ میں اپنے خاص طور پر جو بچوں کی تعلیم پر میں خود زیادہ توجہ دیتی سکول والوں کا کام پتہ کیا ہے ان کا کام صرف only یہ ہے بچے نے کام کیا ہے ٹک کیا ہے غلط ہے صحیح ہے انہوں نے کوئی ان پر غلطیاں mistakes نہیں نکال لیں بچوں نے چاہے غلط کیا انہوں نے good دے دینا بچے خوش ہو جائیں تو وہ کل کو تو بچے نکارہ ہو جائیں گے پاکستان کے لئے کتنی ضروری ہے آپ اگر اس بارے میں بات کریں تو جتنی یہ چیز ضروری ہے بچوں کے لئے اتنی کوئی چیز ضروری نہیں ہے جو آج کل کا بلکہ جو آگے مستقبل میں کہہ لیں فیوچر میں جو دور آنے والا ہے اس کے لئے تو یہ اتنی زیادہ ضروری چیز ہے لیکن ہمارے پاکستان میں یہ چیز نہیں دی جاری بھارت کے تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جیسے آپ نے یہاں پر ڈسکشن کی ہے کہ سکولز میں یہ سب ہوتا ہے اگر وہاں کے سکولز کا محول دیکھا جائے تو کیسے میں بھارت گئی بھی ہوں تین چار دفعہ گئی ہوں بھارت ہو کر آئی ہوں اور ادھر کا آپ سکولز کی پڑھائیوں کا نظام اگر دیکھیں نہ جتنی وہاں کی سختی ہے تو آپ لوگ حیران ہو جائیں کیونکہ سختی ہے وہاں یہ سختی ہے کہ ہر چیز وہ ایک لفظ تو لفظ جس طرح ٹیوشن بلکہ ٹیوشن والے اب نہیں چیک کرتے ہیں جو چیز ایک انٹیلیجنٹ ماں چیک کرتی ہے نا جس طرح میں کرتی ہوں چیک اس طرح انڈیا والوں کا ہے یہ نظام ہے ان لوگوں کا تب بھارت والے وہ ایسے ہی نہیں فر فر انگلیش بول رہے ہیں وہ ایسے ہی نہیں فر فر آگے آگے باہر رہے ہیں ہر معاملات میں ان کا تعلیمی نظام اچھا ہے ہم نے ان کے سکولز کو ویزٹ کیا ہمارے وہاں گھر کے وہاں کتنے ہمارے تو وہاں فیملیز رہتی ہیں ہمارے وہاں رہتے ہیں تو ہم نے ان کی پڑھائیاں دیکھ کر ہمیں حیران ہوئے کہ یہ آپ کے چھوٹے وہ دیکھا نہیں آپ نے ان کی انگلیش دیکھی ہے لینگویج کبھی بھارت کی کس طرح فر فر بچے بولتے ہیں بچے فر فر بولتے ہیں تو ہمارے ایدھر جو ہیں بچے انہیں اردو تک آپ آٹھویں نووی کے میں تو ہیران ہوتی ہوں کتابیں دیکھی تھی ان کی کتابیں دیکھی ہیں ان کی انگلیش کی ان کے بکس ہیں بچپن سے جو انہیں لگوائی جاتی ہیں انہیں اردو پر اترانی کب پورٹ پیا جاتا ہے جتنا انہیں انگلیش پر کیا جاتا ہے بچوں کو تین سال کا بچہ گھر سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں واقعی ہاں واقعی اور گاؤں کے شہر کے نہیں گاؤں میں سکول اور کھچڑی وغیرہ جو بچے کھاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کو دیتے ہیں اور گھر سے خود اٹھا کے لے کے جاتے ہیں خود اٹھا کے لے کے جاتے تھے کی پڑھو آ کر آ کر پڑھو ہم تو یہاں پر اس سے الٹی سنتے ہیں یہ وہاں پر ایسا کچھ ہے ہی نہیں گھر بک ہم تو میرا خیال ہے چودہ پندرہ سال ہوئے یہ تو نہیں گئی اس کی شادی ہو گئی تھی میں اور دوسری بیٹی میری گئی تھی علیم میں وہ بہت آگے ہیں بہت زیادے بلکہ تعلیم میں جو یہ پروڈیکٹ بغیرہ بناتے ہیں یہ انڈیا نے یہاں کھول لے ہوئے ہیں آنٹی جی نے بولا ہے گاؤں کی بات کی ہے کہ وہاں بچوں کو بچپن سے اٹھا کے اس لیے لے کر جاتے ہیں ہم ان کا بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر نہیں ہو آپ کا بل اس چیز کے ہم آپ کا تمام خرچہ اٹھائیں گے ہم ہر چیز کریں گے یعنی کہ وہ خود چاہتے ہیں ہم آگے بڑھیں تو یہ لیڈی خود مان رہی ہے اس بات کو کہ بھارت کا ایجوکیشن سسٹم بہتر ہے اور یہ بات کسی بھی پاکستانی سے پوچھئے 0.001% ایسے پاکستانی ہیں باقی کے جو پاکستانی ہیں وہ کہیں گے کہ ہم انڈیا سے کافی آگے ہیں انڈیا میں ہم سے بھی زیادہ مطلب بھکمری ہے گریبی ہے بے روزگاری ہے مطلب اب آپ دیکھئے کہ جس دیش میں 600 بلین فورن ریزر رکھا ہو اور دوسرا دیش جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ ایک ایک بلین ڈالر کی بھیق مانگ رہا ہے یعنی کہ 600 بار یہ بھیق مانگیں گے تب جاگر ان سے اتنا ڈالر یہ لا پائیں گے جتنا ہمارا فورن ریزر ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں کو کہہ سکتے ہیں ابھی آپ وہ سب چھوڑیے ایک وہ پاکستانی جنریلیشٹی ہے چیما صاحب کہتے ہیں کچھ کامر چیما نام ہے اس کا تین سو ستر پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد میں نے اسے سنا تو اسے سننے کے بعد پتہ چلتا کہ بندہ کتنا پھلے تھے اندر سے یعنی کہ یہ سب دکھانے کے لیے ہے ہمیں یہ جو اوپر اوپر کا انہوں نے لیپ کٹ رکھا ہے یہ سب دکھانے کے لیے یہ بہت بھلے لوگ پاکستان میں پلا بڑا بیقتی انہیں دیکھنے کے بعد تو لگتا ہے کہ اسمباب ہے کہ کوئی بھلا بیقتی پاکستان میں ہو سبی کے اندر ججبہ ہے سبی کے اندر جہاد ہے اور سبی کے اندر یعنی کیا کیا بھرا ہوا ہے یہ تو صرف انہوں پتہ ہے کہ اس طرح کی ویڈیو بنانے سے انڈیان کی آڈیانس دیکھتی ہے اور لگ بگ ہم سبابے کے ہم ہی دے رہے ہیں دو ہجار کڑو روپے سے اوپر ہم پاکستان کو یوٹیوب کے مادیم سے دے دیتے ہیں ان سبھی چینلوں کے مادیم سے اسی لیے تو یہ اتنا کھل کر بول بھی پاتے ہیں پرنا پاکستان میں اس طرح سے آپ بات کرو گے اور آپ کا اگلے دن پتہ چل جائے یہ تو ایک اجوبہ ہے لیکن پاکستان کی آرتک حالت اس سمیں ایسی ہے کہ ان کو بولنے دیتے ہیں کہ بھائی بولتے رہا پیسہ تو آرہا ہے کم سے کم کیونکہ اگر یہ بھی اسی بحثہ میں بات کرنے ہی لگے یہ جنرلیس تو سباب ہے کہ انڈیا کی آڈینس نے نہیں دیکھیں پاکستان کھائی لے انہیں دیکھنا تو دور کی بات ہے ایک دو پرسنٹ پاکستانی یوٹیوب یوز کر سکتے ہیں وہاں تو ڈیٹا اتنا مہنگا ہے جس کی کلپنا آپ نہیں کر سکتے ہمارے ہاں تو ہر دن ایک جیوی سے لے کر دو ڈھائی جیوی تک کا پیک ملتا ہے وہ ہم ڈالا لیتے ہیں وہ تو ایک جیوی کے لیے نہ جانے کتنا روپہ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے پاکستانیوں کو تو پاکستان کے لوگ یوٹیوب سے وہ پیسہ نہیں دے سکتے انڈیا کی آڈینس انہیں پیسہ دے رہی ہے اور اب اب ان کے چہرے کبھی نہ کبھی سامنے آئی جاتے ہیں ان کے بات کرنے کے طریقے کو دھیان سے دیکھو تو سمجھ آ جاتا ہے کچھ چیزوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناب طول کرتے ہیں ایک اس ترسل لانے کی کوسس کرتے ہیں مطلب جو ست ہے وہ ست یہ نہیں بتاتے اس میں بھی لیپ اپ ہوتی یہ لوگ کر دیتے ہیں اب بھارت نے جو قانون بنایتے وہ بھارت نے ہی ہٹا دیئے یہ تو پارلی ایمنٹ کا آدھیکار ہے چیما صاحب کو کیوں پروبلم ہو رہی ہے ہم تو پی ہو کے لہنے والے ہیں یہ اس میں پروبلم ہے یا پھر یہ کسمیر پہ جو سپریم کورٹ کا نردن آیا ہے اس میں پروبلم ہے ان لوگوں کو دیکھنا سمائنا ہی ہماری ذمہ داری ہے ان پر اس طرح سے بسواس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو بول رہے ہیں وہ اندر کیا ہے ان کے یہ تو یہی جانتے ہیں اور کبھی کبھی بھارا بھی جاتا ہے اس طرح کی حرکتوں سے ہم بات کر رہے تھے ان لیڈیز کے بارے میں تو یہ لیڈیز خود بول رہے ہیں یہ بات کو کہ بھارت کا ایجوکیشن سسٹم کہاں ہے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہے اسکولوں میں تک انہیں جہاد پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں تو ٹھیک ہے چلی اسکولوں میں تک یہ استدھی ہے پاکستانیوں کو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ پاکستانی خود کہتے ہیں ریاکشن چیلن میں ابھی دیکھتا ہوں بہت اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے یہ پاکستانی خود یہ بات مانتے ہیں کہ ہمیں اسکول میں جہاد پڑھایا جاتا اور جہاد ہمارا فرض ہے اب جس کا جہادی فرض ہے اور چوبیسو گھنٹے جہادی دماغ میں بھرا ہے آپ اس سے کسی بھی طرح کی انوینسن کی کلپنا نہیں کر سکتے اور یہی پاکستان میں ابھی ہو رہا ہے